ممکہ دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل چودی برزرز پر آج ہم سیکھنے والے ہیں راک خماز اور خماز راک جو ہے اس کے بارے میں ہم آج سیکھیں گے اس کا ویورن اس کی جو ڈیٹیل ہے اس کا آرو اورو پکڑ گائن جاتی سب کچھ اس کے بارے میں جانیں گے اور ایک بہت پیارا سا سرگم گیت آج ہم اس میں سیکھیں گے تاکہ جو بگنرز ہیں جو خماز راک بجانا چاہتے ہیں وہ بھی آسانی سے بجا پائیں اور ان کو آسان کرنے کے لیے ان کے لیے آج آپ کو اس ٹوٹوریل میں سوڑ لپی بھی ملے گی جو میں آپ کو سیکھاؤں گا آرو اورو پکڑ اور سرگم گیت وہ سب کا سوڑ لپی یعنی کہ اس کی نوٹیشن جو ہے وہ آپ کو ڈسپلیبر ملے گی ٹھیک ہے تو آئیے گا دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کا جو ڈیٹیل ہے اس کا جو ویورن ہے وہ ویورن یہ ہے کہ یہ جیسا کی میں نے آپ کو بتایا اس راک کا نام ہے خماز اور یہ خماز تھاٹ سے ہی اتھپن مانا جاتا ہے جو ہمارے دس تھاٹ ہے ان میں تھاٹ ہے خماز تو خماز تھاٹ سے ہی اتھپن یعنی کہ اپنے تھاٹ کا یہ آشری راہ ہے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بات کرتے ہیں ورجیت سوار کی تو ورجیت سوار اس میں آرو میں رے سوار ورجیت ہے جب ہم آرو کریں گے تو رے سوار ہمیشہ اس کا ورجیت رہے گا آورو میں ساتو سوار پریوگ ہوں گے ٹھیک ہے تو اسی صاحب سے اگر آپ اس کی جاتی کی بات کریں تو اس کی جاتی بنے گی شاد آو سمپور ٹھیک ہے اب اس کی پومل سوار کے بارے میں میں بتائیتا ہوں اس کے آرو میں ہمیشہ شد نی کا پریوگ ہوگا اور عورو میں کومل نی کا پریوگ ہوگا یعنی کہ اس میں دونوں نی کا پریوگ ہوتا ہے آرو میں شد نی اور عورو میں کومل نی ٹھیک ہے فرسٹ بلیک سے ہم سی شارپ سے بات کر رہے ہیں اس کے لئے ہمارا یہ ہی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس کا جو وادی سوار ہے وادی سمبادی کی بات کر رہتے ہیں جو اس کا وادی سوار ہے وہ گندھار ہے جو سمبادی وہ اس کا نشاد ہے یعنی کہ نی سوار اس کا سمبادی ہے ٹھیک ہے اور اس کے گاہن سمیں کی بات کر لیتے ہیں تو گاہن سمیں اس کا راتری کا دوسرا پہر جی ہاں گاہن سمیں راتری کا دوسرا پہر اور اس میں بڑا خیال نہیں گایا جاتا اس راگ میں ادھکتر چھوٹا خیال اور تھمری گایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا ویورن ہے اب دیکھتے ہیں اس راگ کا آرو اورو اور پکن اب دیکھتے ہیں کہ آرو کریں سا دا ما پا دانی سا آرو اب رو سا نی دھا پا ما گا ری سا یہ اس کا آرو اورو ٹھیک ہے اب اس کی پکڑ دیکھیں گا پکڑ آپ کا کوملی سے شروع ہوگی نی دھا ما پا دھا ما گا پا ما گا ری سا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک بار اوٹ دیکھیں گے پکڑ نی دھا ما پا دھا ما گا بار اوٹ پا ما گا ری سا یہ اس کا آرو اورو اور پکڑ ہے اب دیکھیں گا اس کا جو سرگم گیت ہے سرگم گیت دیکھیں گے سرگم گیت جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو سکھاؤں گا وہ تین تال میں ہے سرگم گیت اس کا اور نووی ماترہ سے شروع ہوتا ہے یعنی کہ خالی سے شروع ہوتا ہے تین تال میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ سولہ ماترہیں ہوتی ہیں تو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اس کے بعد جو نووی ماترہ آتی ہے نووی ماترہ آتی ہے وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے خالی سے ٹھیک ہے اب دیکھیں گے کس طرح سے آپ گئیں گے اس تھائی دو لائنیں ہیں اس تھائی کی دیکھیں گے سانی دا سانی دا ما گا ما پا دا ما گا یہ پہلی لائن ہے سا سا گا ما پا گا ما نی دا سانی دا پا ما گا سا سا گا ما پا گا ما نی دا سانی دا پا ما گا سانی دھا سانی دھا مہ گا مہ پا دھا مہ گا یہ ہے آپ کا استھائی اب اس کا انترہ دیکھئے گا انترہ بھی اس کا دو لائنوں میں ہے انترہ دیکھئے گا اب یہاں پر آروں میں انترے میں شدنی کا پریوں گوا ہے یہ اس کی فرس لائن ہے انترہ کی ایک بار پھر سے دیکھ لیجی گا مہ گا نی سانی دھا می سرے سانی سانی دھا سرے سانی دھا پا مہ گا مہ پا مہ گا مہ گا سانی دھا سارے سانی دھا پا مہ گا مہ پا مہ گا مہ گا مہ گرے سانی دھا ٹھیک ہے یہ اس کا انترہ کی دو لائن ہے اب ایک بار میں پورا ایک فلو میں آپ کو گا گرہ دکھاتا ہوں دیکھ رہا سانی دھا سانی دھا مہ گا مہ پا مہ گا مہ گرہ سانی دھا سانی دھا موسیقی 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 موسیقی